دور کرتے چلیں کہ موڈل کلونی کے قریب پی آئی اے کا تیارہ گرد کا تباہ ہو گیا ہے ایپورٹ کے قریب لاہور سے آنے والا پی آئی اے کا تیارہ گرد کا تباہ ہو گیا ہے کچھ لوگوں نے غلط قسم کی افاہیں پہلائیں تھیں کہ دانش تیمور اور آئیزہ خان بھی اس تیارے میں تھے اور ان کی بھی ڈیتھ ہو چکی ہے لیکن یہ سب سے بڑی فیک نیوز ہے اس چیز کے خبر جب آئیزہ خان اور دانش تیمور کو تو ہوئی تو انہوں نے اس شخص کو جنہوں نے یہ ٹوٹ کیا تھا اور یہ بات کہی تھی فیک نیوز پہلائی تھی ٹوٹر پر کہ دانش تیمور اور آئیزہ خان کا جیسے کہ آپ اس تصویر میں دیکھ رہے ہیں کہ اس شخص نے یہ فیک نیوز پہلائی تھی کہ دانش تیمور اور آئیزہ خان اس میں ہیں اس کے بعد دانش تیمور نے اپنی انسٹا پر پوسٹ کی اور بتایا کہ میں گھر پر ہوں اور سیف اینڈ ساؤنڈ اور دعائیں بھی کیوں ان لوگوں کے لیے جو اس تیارے میں تھے اور اس کا شکار ہوئے آئیزہ خان نے بھی انسٹا پر پوسٹ کیا اور ان لوگوں کو کافی زیادہ کھری کھری سنائیں جو لوگوں نے ہی فیک خبر پھیلائی تھی اس کے ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ ہماری جو فیمس موڈل ہیں وہ بھی اس تیارے میں تھیں جو لاہور سے کراچی جا رہا تھا تیارہ جو ہو چکا ہے اب حاسے کا شکار اس میں موڈل زارہ عابد بھی شامل تھی اور وہ کافی زیادہ انچٹ ہوئی ہیں زارہ عابد کے بھائی کو جب اس تیارے کے حاسے کا پتا چلا تو وہ فورا ہی ہاسپیٹل میں جہاں پہ انجرڈ مریضوں کو رکھا گیا تھا وہاں پہ پتا کیا تو پتا چلا کہ زارہ وہیں پر ہیں اور کافی زیادہ بری حالت میں ہیں ساتھ میں آپ کو بتاتے چلیں ان سب کی یہ لسٹ ہے جو اس تیارے میں سوار تھے اور اس تیارے کا شکار ہوئے آج کے دن ان سب ہی کے لئے دعا گو ہیں آپ بھی دعا گو ہوئے گا کہ ان کو جنت فردوس میں عالی مقام اتا فرمائے اللہ تعالیٰ اور کمنٹ باکس میں ضرور دعا کیجئے گو انہا لہ و انہا لہ راجیون بولیے گا بلال قریشی نے بھی اپنے افسوس کا اظہار کیا ہے اور اپنی اسٹرہ پر پوسٹ کیا ہے یہ اور ہم سب کی دعا ہے کہ ان لوگوں کو جنت فردوس میں عالی مقام اتا فرمائے ان کو گناہوں کو بکشے اس فیک نیوز سے آئیزا خان اور دانش دے مور کے جو فینز ہیں جو مدہ ہیں ان کو کافی زیادہ دھچکا لگا تھا کیونکہ یہ فیک نیوز ان کے فینز کے لئے دل دل آت دینے والی تھی ہماری ان لوگوں سے تمام لوگوں سے ریکویسٹر جو فیک قسم کی نیوز دیتے ہیں کہ خدارہ ایسی نیوز پھیلانے سے گریز کریں اس کے ساتھ ہی مجھے دیجئے کا اجازت اللہ نکبان